بڑا شوڑ سنتے تھے پھلوں میں دل کا جو چہرہ تو ایک قطرہ خون نہ نکلا کراچی وارٹر اینڈ سیویچ کورپریشن کی جانب سے زینک پیوریفائیٹ ایکوہ سیویسز کے اوپر لگائے گئے الزامات کا ڈراب سین ہو گیا 18 ڈسمبر 2023 کو کراچی وارٹر اینڈ سیویچ کورپریشن کی جانب سے زینک پیوریفائیٹ ایکوہ سیویسز پر لگنے والے الزامات کا ڈسٹرک میجسٹریٹ تین ملیر کی عدالت میں اس کا ڈراب سین ہو گیا زینک پیوریفائیٹ ایکوہ سیویسز کے حوالے سے دو ماہ سے دن رات میڈیا اور سوشل میڈیا پر چلنے والی پانی چوری کی خبریں جھوٹی پڑ گئیں ڈسٹرک میجسٹریٹ تین ملیر کے عدالت میں پولیس نے جو چلان جمع کرائے اس کے مطابق مورخہ 29 دس دوہزار تیس کو با مقام لیبر اسکوائر سکھن تھانا کی حضور میں بے نام زینک آرو پلانٹ ہائیڈرینٹ جو کہ غی قانونی تھا اس کے چھے ادت چار انچ ڈائیو والے کنیکشن جو کہ حالی جی چوون انچ ڈائیو سے غی قانونی پائپ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ اس کینڈیو کی گہرائی گراؤنڈ لیول سے تقریبا 15 فٹ کھیری ہے دولانک آئے وائی وارٹر پائپ لائن گہری سورنگ کی صورت میں مسکورہ پلانٹ میں قائم آرو وارٹ سیویسز اسٹیشن سے ہوتی ہوئی گزری اور جب اسی سورنگ میں وارٹر کارپولیشن نے جب مزدور اندر بھیجے تو پائپ کو ٹریس کرتے ہوئے سورنگ کے اندر ایک آر سیسی کی خوفیہ دیوار سامنے آگئی جہاں پائپ غائب ہو گئے جناب ڈی ایس پی صاحب بن کاسم انویسٹیگیشن کی زیر نگرانی جائے وکوے کا معاینہ کیا فرد معاینہ موقع جائے وکوے مرتب کی جائے جائے وکوے کی فوٹوگرافی کی بہ وقت معاینہ موقع جائے وکوے مدعی کسی خودکار پمپنگ کا سسٹم جس سے ملزمان وارٹر این سیوریج کارپولیشن کی لائن مسکورہ سے پانی چوری کر رہے تھے برامت نہ کہوا سکا جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پسٹرک میجسٹریٹ تین ملیر کی عدالت میں پولس کے جمع کرائے گئے چلان پر دونوں فرقین کو سنا گیا اس موقع پر سب سے پہلے کیس لوگ کے اوپر بحث کی گئی یہ مقدمہ جن قوانین کے تحت درچ کیا گیا ہے کیا وہ قابل سماعت بھی ہیں یا نہیں بعد ازئی مدعی مقدمہ جناب محمد یاکوب سے موزز عدالت نے سوال کیا کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ مقدمے کی پروسیڈنگز نئے قانون کے مطابق ہونی ہیں جس پر کراچی وارٹر اینڈ سیوریچ کارپولیشن کے وکیل محمد عیفان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ قانون تو بن چکا ہے لیکن ابھی تک سپیشل کورٹ یعنی ٹریبینل قائم نہیں کیا جا سکا اور عدالت سے درخواست کی کہ اس چلان پر سماعت ٹریبینل قائم ہونے تک ملتوی کر دی جائے اس پر ملزم کاشیف تسلیم نے موزز عدالت سے کچھ بولنے کے لیے درخواست کی جس پر پہلے تو اعتراض کیا گیا کہ آپ کے کانونسل کھڑے ہیں وہ جواب دیں گے بعد ازائی موزز عدالت نے ملزم کے کانونسل کی درخواست پر بولنے کی اجازت دے دی کاشیف تسلیم صاحب نے موزز عدالت کو جو بتایا آئیے سنتے ہیں انہی کے زبانی السلام علیکم سر راسم خان بات کریں کیسے ہیں خیریہ سے ہیں سر آج آج عدالت میں آپ کے کیس کے حوالے سے زیند پیروفائیڈ ایک پس سرویسز کے حوالے سے چلان پیش ہوا ہے تو ہم جان سکنے کہ آپ نے عدالت حاضر کو کیا موقف اپنا دیا میں نے کوئی موقف نہیں دیا میں نے صرف اس کے نام کے عدالت کو باور کرائے تھا کہ یہ کراچی وارٹر بورڈ نو سال میں ایک قانون بنانے پر کان جا دو اور آج پھر زبارہ کہہ رہی ہے کہ جب تک اس قانون پر امپلیمنٹ نہ ہو جائے تو اس کیس چلان کو روک لیا جائے جس پر میں نے عدالت سے کہا کہ سر ایک سپریم پوٹ کے آرڈر پر امپلیمنٹ کرنے میں نو سال لگتی ہے اور اس چلان کو اگر اگلے نو سال رکا گیا تو شاید میں زندہ ہی نہ رکتی ہے میربانی کر کے اس چلان کے اوپر کاروائی کی جائے یہ میرا موقف ہے عدالت میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کیس چلتا رہے گا آپ کے لئے جو آپ جس کی درخواست کر رہے ہیں کوٹ سے یہ قانون ڈیسائیڈ ہونا قانون لات تو بات ہو رہی ہے ڈی بی بی صاحب کو بھی بھلو رہا تھا تو آئی ایس ایو صاحب ہیں نواز صاحب ان کو بھی اس کے نام کے تنبیح کی گئی ہے کہ ٹوٹی ون کو اس کے بارے میں کلیر جواب جماع کریں کہ کیا اس قلال کے تحت موجود عدالت اس کیس کو چلا سکتی ہے یا نہیں قلال بات ایسر آپ سے کرنا چاہتا تھا جی بولنے سے آپ کے پاس ٹائم ہو کہ کراچی وارٹر انڈ سیوریج بوڈ کا جو نیکمہ ہے یہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی آرو ٹوٹیڈ وارٹر کا پران لگا کے اس شہر کو صاف اور صفاف معنی مانگیا کریں پچھلے دنوں ایک انہوں نے ہمارے لسانس کے متعلق ایک میٹی تشکیز بھی گئی تھی اس نے مجھے بلوائے گیا تھا وہاں میں نے جب پانی مانگا تو انہوں نے مجھے ایک وا، فیمر کا پانی لا تسلی جی اس پر مجیباللہ صاحب نے کہا چاہے انہوں نے کہا یہ آپ کا پانی کیا ہے اور میں نے انہوں نے کہا ہے اوارٹر ہے نا آپ مجھے اپنا پانیچوں کا مائن اور دس منتوں کو بھی گلاوہبا غر dubلوہ صاحب ہی میٹی میں بٹے تھے جو انٹائی ہیں دی کی تکل کے انشارج ہیں مجیباللہ صاحب ہی تھے جو سب سوہل وارٹر کمویٹی کے انشارج ہیں ہر فان کا بچھے جو ان کی لافرم پہرتے ہیں اور یہ دو صاحب اور گٹھے تھے جو اس کمیٹی کے ممبر تھے درس منٹ دنے کے باوجود بھی یہ اپنا باٹر مجھے لا کے پلا نہ سکے جس پر میں نے کہا کہ سر آپ اپنے آپسٹیز میں تو اپنا باٹر نہیں رکھتے تو غریبوں کو پانی کہاں سلیں گے جس پر ساری کمیٹی حد پڑے پھر انہوں نے ایک بڑا عجیب سا سوال کیا وہ سوال کیا تلاور صاحب انہوں نے کہا جو یہ وارٹر لائنیں آپ کی نکلی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ یہ جو وارٹر لائن یہ آپ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں نکال لی اور اسی اندھیرے میں آپ اپنے صاحب نے ریس کانفرنس کی ہماری لائٹ سے پڑی جو ہمارے وارٹ کے بڑھلی جاتے نقشین ہے اور اس کے بعد یہ نقشین ہی بند کروا دیا جائے جو آج تک بند ہے جس کے لئے ہم نے تے الیکسی طرح پر ایک اپلیکیشن رہائی ہے اور انہیں کہا ہے کہ جو آپ ہمیں بیل بھیج رہے ہیں وہ بیل آپ ہمیں بھیجنے کی جائے کچھ وارٹر انڈ سی برچ بورٹ کو دیکھیں کیونکہ یہ لائن انہوں نے بند کروا دیا ہم نے تو آپ کی لائن بند نہیں کروا دیا ان کا یہ سوال کا جوال میں نے اس طرح دیا کہ آپ کے ہمارے سب خود کہتے ہیں یہ لائنیں ساری جو نکلی ہیں یہ ایک ادھر موجود آر او یہ سرویس ٹیشن ہے اور سرویس ٹیشن میں جا کر یہ لائن جو ہے 18 فرم نیچے کسی کنکریٹ وال میں گم ہو جاری ہے جس پر میں نے انہوں نے کہا کہ یہ لائنیں سرویس ٹیشن میرا نہیں ہے یہ ایک مالکان نیچے کلے یہ سرویس ٹیشن تھا اس کا نام بہتر ہے انور خان نامی شہر تھا جو نیکلوکین کا اڈہ چلایا کرتا تھا کلے یہ اس کے پاس جگہ تھی رنٹ پر اس کے بعد اب یہ رنٹ جا جاوید صاحب نے کوئی رٹ پر اماملدار ہے ہم نے کناروں کے یہ ہم کچھ میں کتھڑی میں کتھڑا ہے کلنا یہ سرویس ٹیشن کی جگہ میری کتھڑی میں اس سے آگے سارا حصہ اور سامنے والا حجام بکھتا ہے اس کے نام کیا ہے سوئیم پور بنا ہوئا ہے یہ اور پھر آگے جا کے کھٹکی ماری تقریباً دو سو کھوٹ دور ہماری سپیٹکی کے مین گیٹ ہے جس کے بعد ہماری کھٹکی ساتھ ہے اس تو ان کا کیا کہنا تھا آپ کس موقع کے اوپر یہ آپ اس کو کیا ایڈمیڈنگ کر رہے ہیں کہ یہ لینے آپ کیوں ہیں اگر یہ لینے میری ہوتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نکلتے ہیں تو آجے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوتا لگنا سمجھتے ہیں آجے سارا آپ بڑے سمجھدار ہیں کہ اگر یہ پانی چوری میں کر رہا ہوتا تو پھر یہ لینے کبھی سندگی میں نکلتی نہیں تو پھر جو کلرسول ایکسرسائز کے لیے مجھے بولا گیا تھا پھر میں وہ ٹیم سے کر لیتا یہ تو انہوں نے ہائی کوڈ کے سکے آرڈر کے اوپر کی اس کا نام کی تکین عدالت کی ہے اور مجھے رات کو بارہ بجے وہ انٹی ٹیپ سیل کے جو قرآنے تھے کیا نام تھا انہوں نے رات کو بارہ بجے مجھے ٹی سی ایس کرتے ہیں جو گیڑ بجے میرے سٹاپ میمبر کو ملتا ہے اور سالہ گیارہ بجے انہوں نے فیکٹی کا گیر توڑ کے اندر سے لے گئے تھے اور جہاں سے انہوں نے خودائیاں شروع کرتی لیکن ہم لاکہ شکر ہے نہ میں نے پہلے کبھی زندگی میں چوری کی نہ ہمیں چوری کی پھر دوسرے دن ناظر مقرر ہوا ناظر صاحب کی مدیوزگی میں انہوں نے بڑا حلا بلہ بھی کیا ان کی لاپرم پسٹی ٹیم بھی مدیوز تھی میرے لاپرسٹی ٹیم بھی مدیوز تھی ساتھ کو پلاہ ہدا انہوں نے بلکہ واٹر بورڈ کا جو یہ ہے کیو سٹاپ کیو سکوگ گیا تیسر کا جسرہ انہوں نے میرے ایک ملازم ہے وہ فلمنگ کا کام کرتا ہے بچارہ وہ کیا نام چاہا اس کا حاشم احمد اس کو اگواہ کر مارا پیٹا بہت زیادہ جس کے لئے ہم نے اپلیکیشن لگائی لیکن ایسا چو وہ زبیر نواز اور ایسا ہیو یہ نواز ہی ہیں انہوں نے اس کو اس وقت دوسرے سایڈ موقع پر دیکھا بھی اس کے ساتھ کتنا تشدد کیا گیا اس کے اوپر لیکن اس کے باوجود ہی اور انہوں نے اپلیکیشن اپلیکیار لانچ میں ہی اور جس کے اوپر ہم نے اچھا فیوچے انکو ایڈی پر آ چکتے ہیں اور اس کے اوپر لائے اپلیکیشن ہم نے ڈالی ایڈی ایڈا اس پر ایڈی پر آ چکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہی تکایا نواز کھنٹا ہے وہ اس علاقے میں بڑے مشہور جان ہیں وہ زیادہ تر سو ہی رہتے ہیں خانے کے اندر وہ کامی علاقے کو دیکھے ہیں ڈیلی بیس کے ان کے خلاف کاملینٹ کر سو کی رہتی ہیں لیکن وہ سن پولیس کے کوئی مایاناک آفیسر ہیں میں یہ جاننا چاہتا تھا مین ٹائم میں آپ سے کئی وارٹر بورٹ نے آپ نے کلر فول ایکسرائز کا ذکر کیا تو کیا آپ سے کئی بہت پہلے ہی اس کے لئے کوئی ٹرمز ان کنڈیشن تیار کرنے کی کوشش نہیں کی یہ محکمہ تو مشہور ہے وارٹر ان سیوریج بورٹ کا اس طریقے کی کاربائیوں میں چاہے وہ پانی چھوڑی کی لائنے ہو نا جائے ہائیڈرینٹ ہو اصل میں اس سے پہلے ہم چھے نے دو تین دپا ان کے ایک نئے شیخ صاحب ہیں وہ ڈریکٹر ہیں اور ایک اصلے انٹی ٹیپ سیل میں ہوتے پر شیخ آگو انہوں نے بھی ہمارے سامنے دس چھلے صاحب بلانٹ کو ڈیمیج کر دیا تھا انہوں نے میں اس وقت مدینہ میں تھا تو اس وقت بھی میرے پر اپ آئی آر لانچ ہوگی تو میں سفر میں تھا پاکستان آنے کے لئے جب میرے پوپر اپ آئی آر لانچ کر دی اس وقت بھی انہوں نے ہم سے کوئی دو آج کل وہ انڈیا کی فلموں میں کہتے ہیں دو کھوکھا کی ڈیمانڈ کی پس اس کو اب کیا کہل ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں میرے ساتھ پاکستان آرمی کے کچھ افیسر دین دن کی انویسمنٹ ہوئی ہے اور میں خود بھی اجنسی میرا ہوں اور میں بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہوں اور ہم نے قسم کھائی کہ کچھ بھی ہوگی نہ غلط کام کرنا نہ غلط کام کرنے دینا یہ ہی ہمارے گلے میں فٹ ہوگی تو آپ کا یہ کہنا ہے یا آپ کا جیتی باتوں سے میں سمجھا ہوں کہ آپ کو اس ساری ایکسرسائز نہ پوری کرنے پہ آپ قویبرت کا نشان بنایا گیا ہے یہ بلکل بات کا حقیقت ہے صاحب کا ایم ڈی صاحب سے جو آج کل کیئی ہوئے ہیں عصد اللہ صاحب انہوں نے جب عدالت میں انہیں ٹائم دیا کہ آپ ان کو لسان چاری کریں انہوں نے کہا کہ سارا گرمہ ان کو لسان چاری کر دیتے ہیں تو کراچی میں سلاب آ جائے گا انہوں نے ڈیٹر میں جمع کر رہا ہے اب سلاب کچھ سے جگہ آ جائے 5G آ رہا ہے 4G آ رہا ہے 3G آ رہا ہے تو کیا ان کو روک دیا جائے اسی طرح سے آر او تکنالوجی سے پلانٹ لگیں گے یہ واحد میرا پلانٹ ہے اگر اور پلانٹ لگیں گے تو ان کا پانی پورا ہو جائے گا پر ایوٹ سیکٹر نے تو آنا ہے نا آگے میں تو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام کے سرمایہ دار ہوں میرے سے تو بہت بڑے بڑے سرمایہ دار پیٹھے ہیں ایسر میرا آپ سے اس پر ایک ٹیکنیکل سوال بھی تھا یہ تو دیکھیں لائسنسنگ اور نیا قانون اور یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں وارٹر بورڈ ان سیوریج کوپریشن کے اندر یہ مجھے سوال یہ کرنا تھا یہ جو زیر زمین پانی کا استعمال ہے یہ اس کے حوالے سے جو رپورٹس ہوتی ہیں انوائرمنٹل وہ بڑی خطرناک آرہی ہیں آپ کا اس پر کیا موقع ہے آپ بھی زمین سے سٹریک کرتے ہیں اور پھر اسے آر او کرتے ہیں اور آگے سپلائی کرتے ہیں ہم نے جب یہ دو ہزار اٹھارہ میں پلان لگایا تھا تو اس وقت ہم نے اس کا جوڑکٹر سروے کروایا کہ اس علاقے میں پانی کتن ہے کیونکہ اس کے صرف دین کلومیٹر کے فاصلے پر دین کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بہنس کلونی میں باقیہ ہے اور بلکہ ہمارے ساتھ ایکی زیٹ ہے تقریب ہونے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر اور اپی زیٹ کو مندر کے درمیان میں بنا ہوا ہے اور سارا یہ بسم ہے اس وجہ سے یہ درگا کو ہم نے چھنا ہے اور ادھر نیچے ہمارے جو بورنگ ہے اور اسے بنار سو مو سو بکٹر فاصلے پر ہیں ہمارے در کلانٹ کے اوپر ہم نے اسے ہوگا نو بور کروایا تھے شروع میں اور دو بل ہیں جن کے اندر سے چھے چھے سٹھو کے بور ہیں اچھا یہ ایک کوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بل اتنا پانی کہتے ہیں نکال سکتے ہیں بل سے میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے بل جو ہیں یہ جدیر ٹکنالوجی کے ساتھ بنے ہیں یہ اوپر سے سراہی نماں ہیں سراہی یہ اوپر سے باریک ہوتی ہے اور نیچے جاہاں تو اس کا پورا ایک بٹ بنے کے جول سا بن جاتا ہے کہیں اسی طرح کہ یہ ہمارے بل ہیں اور 53 بن ابھی کام کریے سے پہلے 52 بن کی اور 52 بن والوں نے مکمل انکواری کی رضا صاحب ہوتے سے ان کے لئے وہ خوب دیا ہے انہوں نے بل بھی چاریے اور اوپر سے پہلے کروایا پھر اسی جو ہم نے کرا سیکشن سے پہلے کہ وہ دیئے ان کو ہر چیز ان کو پروائیڈی اصل میں یہ سزار مل رہی ہے دو گناہوں کی دو ناکردہ گناہوں جو ہم نے کریے ایک گناہ وہ کیا کہ جب یہ ساری چھپ کچھرہ قدام میں اور یہ واکران دول سیکشن میں آگ لگی تو ہم نے اپنی آگینجر گہنے پہ پانی پروائیڈ کیا کراڑی فائر پڑھ گئے ہم نے کوئی بلنگ نہیں کی حالانکہ مجھے ای دوستوں نے کہا کہ ہم واٹر بورڈ کو بلنگ کریں میں نے کہا بلنگ کی تھی یہ تو ہمارا فرض ہے کہ اگر دوسرے پہ مطابق ہے نازہانی صورتیال ہو دے تو ہم اپنے پلان کی سیر بند کر یہ تمہارا فرض ہے ایک ہی سیزہ ہمیں گناہ مل رہا ہے کہ ہم نے کیوں پروائیڈ کیا پانی دوسرے ایک میں نے امت اخوار میں ایک سال دیل سال پہلے نے ایک لپایا تھا ایک فیچر دیا تھا پورے پیٹ کا کہ مجھے کچھ کہنا ہے دوسرے میں نے آپ میڈیا کے لوگوں کے پر اوالات اٹھائے اور کراچی وارٹر بورڈ پر بھی اٹھائے اور میں نے سب کو چیلنج کیا پوری کراچی کو کہ آپ آئیں آ کے میرا پرانڈ دیکھیں اور پھر مجھ سے بات رہیں اور فروزوں پر بات نہ کریں ابھی جب بھائک اور سن نے کراچی وارٹر بورڈ کو تو ایک ملنے کے اندر لسانس دینے کے لیے بولا تو مجھے ان کو اس وقت میرے اوپر بخارا دی اور انہوں نے پاکستان رینجر سندھ کے تیر کی آڑ میں ان کی مکمل آڑ لیتے ہوئے اپنا یہ آپریشن کیا اور مجھ پر ایف آئی آر کٹوا دی حالانکہ یہ جو خدائی کی گئی ہے اس جگہ پہ پہلے پانچے دفعہ پہلے بھی خدائی ہو چکی ہے لیکن اس دفعہ سپیشل خدائی اس وائنٹ پر ہوئی کہ جہاں یہ لائن میں تھی ہمیں اس کی مخال تو دو تین دفعہ لوگوں کو دے چکا ہوں مارکر بورڈ کو بھی دے چکا تھا یار یہ تو اس طرح ہوا ہے میرے والد کی قبر تھی اور مجھے ان کی لاش اور ناش اندر قسم کی اس کو کہیں شپ کرانا تھا اور میں سال بعد واپس آتا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ قبرت آتا ہوں تو پہل پورا رامدان کر دی رہے ہیں دو زر کے ساتھ اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ اب ادھر قبر کے دیئے ہیں تیس طرح یہ ہماری جگہ پہ مہران ہائیوے بننے کے لئے پوری جگہ کو کھو سے چھے فرکی سب سے پانس سے چھے فرکی پرتی ڈالی جاتی ہے اب اس جگہ پہ کوئی نشان باقی نہیں جاتا ہے ادھر کیا ہے کیا نہیں ہے اگر آج بھی دیکھتے ہیں پورے ہاتھ طرف مہران ہائیوے مکمل ہو چکا ہے لیکن میری جو جگہ ہے اس جگہ کو بھی نگوڑ لیا ہے اس کی دوبارہ خدائی ہوتی ہے سیرے نکرانی آتستان رینجر کے لیکن کچھ بھی مدد نہیں نکلتا ہے وہ ادھر سے چلے جاتے ہیں تین دن تک پورے آر چاروں طرف کی خدائی کی جاتی ہے لیکن کوئی چیز نہیں نکلتی ہے اچانت ایک فرشتہ نمائن سان آکھا ہے جو دنیا کو نظر نہیں آکھا ہے اور وہ آکے ایک پوائنٹ بتا دیتا ہے کہ ایک پوائنٹ کو یہ آپ خدائی کریں نیچے سے انشاءاللہ آپ کو باقی نکلیں یہ تکران خدائی ہوتی ہے اچھے سر مجھے بس آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کے لاسٹ ڈیٹ جو آپ کو دی گئی ہے جس پر آپ کے بھیرنگ ہو گئی آنے والی اپکرمین اس کے اوپر آپ کو انصاف ہوتا ہوا کتنا نظر آرہا ہے اس کیس میں اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سیمپل لیے تھے آج میں نے دیکھ ہی ہے طالت میں چلان میں لکھے آئی ہیں وہ اس ایس پی صاحب نے پیی سی ایسی ایس ای ای ایر میں اوچھوائی تھے وہ سیمپل تو اس کی رپورٹ آجی ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق سے اس کے نام کے پانی پینے کے قابل ہے جو ہمارے ایس ای ایسا میں لکھایا گیا کہ پینے کے قابل ہے تو وہ پانی تو پھر اس کے نام کے واٹر بورڈ کی ہے حضرت پینے کے قابل ہے وہ ایس ایس انواز صاحب کو تو ہم سے شروع صحیح شکعتیں چلی آ رہی ہیں میں نے ان کی تفتیش کے اوپر اتراز بھی اٹھایا تھا کیونکہ یہ بائیس بن کے تفتیش کر رہے تھے تو میں نے ان کے طرح فیبلوکیشن بھی دی تھی کہ اگر آپ دیکھا جائے کہ یہ پانی اگر پینے کے قابل ہوتا تو جگہ جگہ پیوی وارٹر پلان لگتا کیونکہ شہریوں کو پانی نہ کرینا پڑتا ایک تو یہ گندہ گدلہ پانی ہے دوسرا پانی کے اندر کلورین شامل کی جاری ہے یہ ایک اب ایک میمرین کے پورک ہو گئی ہے انسانی جسم کے اندر کیا کچھ پورٹی ہوگی آپ کو سمیتا رہے ہیں سر سر مجھے اس میں ایک سوال اور صاحب کا اس جو کاروائی میں آپ کے پانی کے سیمپل کیے گئے کیا وارٹر بورڈ نے عدالت میں اپنے پانی کی ریپورٹ بھی جمع کرائی ہے نہیں نہیں وارٹر بورڈ تو گورنمنٹ کا میک میں نا وہ تو حجی ہیں زنگار تو ہم لوگ ہیں تو کمپیرزن کے حساب سنو انہوں نے کوئی ریپورٹ عدالت کے اندر جمع نہیں کرائی ہے میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے نا وہ تو حجی لوگ ہیں تھا رہے اب دیکھیں انہوں نے نو سال بعد بنایا اور آج محضرت عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو جب چک ہم اس کا نام کیا وہ ترونل یا سپیشل پورٹ نہیں بنا لیتے اس وقت تک گورڈ کر دیا جائے یعنی کہ اگلے نو سال تک گورڈ کر دیا جائے قرون بننے میں نو سال لگے یہ تھے کاشف تسلیم صاحب جو کہ اپنا موقع دے رہے تھے جب ہمارے ذرائعے نے زینیت پیوریفائیڈ ایکوار سرویسز کمپنی کے وکیل رشید افزل مغل صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ پانی سیمپلز جو کہ کراچی وارٹر اینڈ سیویج کورپریشن نے پولیس اور کورٹ ناظر ہائی کورٹ کی موجودگی میں اٹھائے گئے تھے وہ پانی تو ساف و شفاف پینے کے قابل ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ کراچی وارٹر اینڈ سیویج کورپریشن کا پانی ہی چوری کر کے سیل کرتے رہے ہیں جس پر رشید افزل مغل صاحب نے بتایا کہ پی سی ای ای آر حکومت پاکستان کی لیب ہے جس پر رشید افزل مغل صاحب نے بتایا کہ پی سی ای ای آر حکومت پاکستان کی لیب سے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں کراچی وارٹر اینڈ سیویج کورپریشن نے کی تھی وہ صرف کلیفل ایکسرسائز مالکان کی طرف نہ کرنے پر لیکن ہماری عدلیہ نے فوری طور پر کونٹ ناظر مقرر کر کے فیکٹری کو سیلٹ کروایا اور کراچی وارٹر ان سیرج کورپولیشن کی گناؤنی سازش بینکاب ہو گئی جو انہوں نے پاکستان رینجر سندھ کی آڑ کا سہارہ لیتے ہوئے فیکٹری کی توڑ پوڑ کر کے صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کر رکھا تھا جناب رشید اشرف مغل صاحب سے بات کرنے کے بعد سوال مزید کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئے جن کی تلاش میں ہمارے نمائندے نے رابطہ کرنے کی کوشش کی مینریجنگ ڈائریکٹر کراچی وارٹر ان سیرج کورپوریشن سید سلاودین احمد سے پر ان کا خون بند نکلا ان سے جب رابطہ نہ ہو سکا تو ہمارے نمائندے نے انچارج انٹی تھپ سیل فوکل پرسن کراچی وارٹر ان سیرج کورپوریشن جناب دلاوے محمد صاحب سے رابطہ کیا پر ان کا بھی فون بند ملا پھر ہمارے نمائندے نے ایکس این بلوک لائن سپلائے بن کاسم ٹاؤن کراچی وارٹر ان سیرج کورپوریشن جناب دین محمد شر صاحب سے اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعے کراچی وارٹر ان سیرج کورپوریشن پانی میں کلورین ہوتا ہے انہوں نے جو فہمایا وہ آپ خود بھی ملاحظہ فہما لیجے سر اسلام علیکم سر دین محمد شر صاحب بات کریں این ایکسین بلک وارٹر کراچی سر موجان بس آپ سےestab چھوٹے سے دو سوال کرنے تا اب اب すکتا مجھے جواب دیسکے تحقیققی بنا हی کہ کراچی وارٹر وارڈ ان سیوریش جو ہے وہ اپنے پانی میں کلورین ملاتی ہے ملاتی ہے کلورین مقส您 اپنے پانی میں جی جی کلورین تو اس کو ساف کرنے کے لئے ہمارے جو کلانس ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے اچھا جی اب مجھے یہ بات بھی معلوم کرنی تھی کہ اس کے لئے جو فلٹریشن پلانٹ مکسنگ کے لئے لگا رکھے وہ کہاں ہیں آپ کے وہ مختلف جگہ بھی ہیں ایک سی او ڈی پہ ہے اپنے پہ ہے اور ایک گھاروں میں ہیں اور ایک تری میں ہیں اچھا صرف مجھے بتائیں کہ اس کی ریشو کیا رکھتے ہیں آپ لوگ کلورین کی یہ مجھے بتا نہیں بھجن یہ تو کنسر نہیں بتا سکیں گے جو اس کے لئے وہاں پہ ہیں اچھا کون ہوتے ہیں سر وہاں پہ اچھا پانچھے پلانٹ ہیں آپ کسی پلانٹ پہ جائیں گے تو آپ کو بتا لگ جائے گا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ کراچی وارٹر اینڈ سیوریج کارپریشن کے پانی میں کلورین ہوتا ہے ہمارے نمائندے ہیں ہائیڈرینٹ سیل انچارج کراچی وارٹر اینڈ سیوریج کارپریشن جناب الہی بکش بھٹو صاحب سے رابطہ کر کے یہ جاننا چاہا کہ کراچی وارٹر اینڈ سیوریج کارپریشن کے پانی میں کلورین کی مقدار کتنی ہے پر انہوں نے ان کا فون ناؤ موصول کیا پھر ہماری ٹیم نے رابطہ کیا لاؤ آفیسر کراچی وارٹر اینڈ سیوریج کارپریشن جناب چنزیب صاحب سے اور سوال کیا کہ ٹریبیونر کا قیام اب تک عمل میں کیوں نہیں آیا سلام علیکم مارل ایڈسر کنزیب صاحب پاہ رہے ہیں KWSCوں کے کیا بنا کیے باست میں نیر پراسس میں ہماری اورastics آپ کو چندہ ہاں ہے کہ چیف جسوس کر رہا ہے اندباری چیف جسوس نے ایک جسٹس جج کو لگایا ہے اور اس کے ساتھ دو ایکسپارٹ بگائیں گے ایک واٹرک اور ایک سیبر ہی گا تو وہ جو ہے نا یہاں انتراشت ہے جسس مطلب جعلیم سے اپروڑا ہے ہماری کو اپروڈ جو کی ہے جو ہے ہماری کو مطلب کی جا کچھ مطلب کی ہے آچھا سر مجھے پھر یہ پھر یہ پھوچنا بھی تاکی ہے کب تک یہ بن جائے گا اور کب تک یہ عوام الناس کو انتحاف کی پرامی شروع کرے گا جو کہ پانی چوروں کے خلاف کروائی ہے آپ کی ایک چیزی ہے تو ہی دار چیزی ہے میں ہجل وارڈر بورڈ کا ملازم میں سن لیا آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو ملازم لیا دعوان ہجل وارڈر بورڈ کا ملازم میں ماتوں کبھی 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 کام ہوں تو میں بیٹھ کر ایڈو تیٹھ ہوں ایڈو تیٹھ کا کام ہوں میں نے ریچائے ہوئے سات سال ہوگئی چھو چھو چھکے میکرد اینم رائ그 کا ملازم وہ بارتر بورڈ کے بارے کیا پر اکرشن جائے بنے گیا تو یہ اس لیے کہ یہی خبر اکر آپ شاہر ہیں تو یا تو ارمدی آفیس میں وہ بندہ ہے وہ بطا کو بوں یا پھر ایڈریکٹر لیگل شاید صاحب ہے ڈریکٹر لیگل راڈ روڈ کے لائیٹو پاس وہ آپ کے لفرمشنجی ہے کہ دعوان کا یہ چیزیں جو ہے انہوں بیو ساہت ساعدہ میں نے ایم ڈی صاحب سے جو ہے وہ کال کی تھی ایم ڈی صاحب کو ان کا نمبر بند آ رہا ہے شاید کہیں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے نہیں نہیں وہ یہاں واترگورڈ میں نہیں سے میں بہتا ہوں کہ ابھی تک ایم ڈیوڈ نہیں بنا ہے ٹھیک ہے صحیح اور اب یہ ہے کہ یہ باتی چیزیں کپک بنے گا یا تو گورنمنٹ آپ سندھ بتائیں ہاں ابھی کانفریشن بنا دیا گیا ابھی تک ایم ڈیوڈ نہیں بنایا جب بالکل ہے صحیح اب اس کے اندر ایکسپشن ہے جناب ہاں کہ اب جو پیسٹ چنے گے وہ ٹروپل میں چنے گے صحیح اور نائنٹی کے اندر بیٹھ نہ ہوا تو وہ ٹروپل جب تک نہیں بنا تو اس نے ہم اس کے کوئی رمز رمز بھی اس پر ہوگی رہا یہ ہے مجھے صحیح اس کی ساتھ ہی ہی یا پر ان کا کوئی جو نمائند ہے پیار ہو گیا رو اس سے پیشت جا جناب چنزیب صاحب سے بات کر کے پتا چلا کہ وہ اب کراچی وارٹین سیورج کارپوریشن سے منسلک نہیں ہیں پر ان سے بات کر کے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب تک نئے قانون کے مطابق ٹریبیونر قائم نہیں ہو سکا ہے اور ان کی اس بات پر فضاحت کے لیے ایم ڈی وارٹر بورڈ یا ان کے آفیس سے مزید معلومات لیں جس پر ہماری ٹیم نے پی اے ایم ڈی کراچی وارٹین سیورج کارپوریشن جناب سردار شاہ صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کیا فرمایا وہ آپ خود سن لیجئے سر سلام علیکم سردار شاہ صاحب بیسکلی آپ کافی اچھے عدو پر رہے ہیں میں نے بیسکلی ایم ڈی صاحب کو کال کیا تو ان کا نمبر بند آ رہا تھا میں ایک ڈوکمنٹری کر رہا ہوں تو مجھے تھوڑی سی انفرمیشن چاہیے تھی اگر آپ دے سکیں پی اے آج کل آپ ایم ڈی صاحب کے یہ منع ہے پر سکتی سے کہ آپ کسی بھی میڈیا مین سے جانا سردار شاہ صاحب نے ہم کو جوابات تو نہ دیئے چیف آپریٹنگ آفیسر کراچی وارٹ اینڈ سیویج کوپریشن جناب اسرداللہ خان صاحب سے رابطہ کرنے کا بولا اور ہماری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا بھی لیکن انہوں نے ہماری ٹیم کی کال موصول نہیں کی خیر میں ہمارے نمائندے نے رابطہ کیا اے سائیو سکھن تھانا کراچی جناب چوڑری محمد نواز ہنیل صاحب اور یہ جاننا چاہا کہ کراچی وارٹ اینڈ سیویج کوپریشن نئے قانون کے مطابق ٹریبیونل قائم نہ ہونے کی صورت میں یہ کیس اب کیسے چلے گا السلام علیکم علیکم اسلام نواز صاحب بات کر رہے ہیں سائیو جی بولا ہوں سر کیسے ہیں خیریہ سے ہیں سر آسم خان بات کر رہا تھا سر پہلے بھی کال کی تھی آپ چھوٹی سی آج ایک رپورٹنگ کر رہے تھے میں مجھ وہ زیند پیورفائیڈ ایکوائی سرویس کے حوالے سے ذرا رپورٹ کر رہا تھا میں نا تو اس میں وہ آج جو ہے چلان جمع ہوا ہے اس کے حوالے سے مجھے بسکلی یہ تھا کہ لاؤ جو ہے ان کا بھی جلائی میں ایکٹ ان کا نیا ہوا ہے نا تو اس وارٹر بورٹ ایکٹ ہوا ہے اس کے تحت ایف آئی آر تو انہوں نے کی ہے نا ان کی پر وہ کاروائی جو ہے وہ ٹریبینل کے بغیر ان نے شروع کر دی تو یہ ٹریبینل بننے تھے تو اس کے حوالے سے کیا مطلب کیا ہے قانون کی وضاحت کیا ہے کیا کہتا ہے اس کے اوپر قانون دیکھیں بات یہ ہے یہ ایکٹ تو وارٹر بورٹ نے بنا دی ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی یہ ٹریل ہوگا وہ ٹریبینل میں ہوگا صحیح ہے میں نے تو جلان پرسیکوشن سے سمٹ کروا کر اپنے کنسن مجسٹریٹ کے پاس جمع کروا دی ہے صحیح ہے اب کنسن مجسٹریٹ کا ثواب دی ہے کہ اس کو ٹریل کرتے ہیں یا کہ اس ٹریبینل میں بہتے ہیں یا ٹریبینل کی بیٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے سر میں ایک سوال جنہی سوال ہے چھوٹا تھا کہ سر دیکھیں اگر ایک اف آئی آر ان نے کربائی وارٹر بورڈ ان سیوریج نے اپنے نئے کامانین کی تحت آپ سے کروائی نا سر وہ تو ان کا مدعی تو وہ ہیں بٹ اب جو ان نے کانون بنایا ہے خود بھی ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے ان کو ٹریبینل کے آتے ہوئے جو ہے وہ بھج جائے گا یہ کیس ان کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ایک نا میں آپ کو صرف اس میں بازہ کر دوں یہ وارٹر بورڈ کے ساتھ اس میں ٹی ٹی کی سیکشن بھی ہیں ٹھیک ٹی ٹی کی سیکشن جو ہے وہ تو وہ پرانا لائے پرانی سیکشن ہے ہم نے اس کے تحفییت اور اس کو ساتھ ملا کے چلا ہے صرف بguru ite کی اس میں سیکشن نہیں ہے اس میں ٹی ٹی کی سیکشن بھی یہیں اس میں ٹی ٹیetzt ہے ٹی صبح ٹی Yuk Net اس میں 3 اس کے ساتھ سیکیڈ ہیں اس کے اس وجہ سے ابھی ٹریل کوٹ کی مرضی ہے ٹریل گوٹ ٹرڈ کو ٹربنیل کی اس سیکشن ہٹا کے ٹی پی ٹی کی سیکشن میں ٹریل کرتی ہے ان جو اس票 suis کو ساتھ مرضی کر دیتی ہے ان جو ہونوں کو ٹروم کر دیتی ہے اب یہ تو عدالت کے ہی صورت دی رہے مجھے ایک سوال تھا کیا اگر عدالت یہ بھی کر سکتی ہے کہ جو قوانین عدالت کے ماتحت آتے ہیں وہ اس کے تحت یہاں ٹرائل کر لے اور باقی جو ان کی شکے ہیں وہ ان کے ایک اور ٹربینل کو بھیج دے بالکل ہو سکتے اچھا اور اگر خود چلائی گی تو وہ کس قانون کے تحت یہاں ٹربینل کے بغیر چلا سکتی یہ بھی ایک سوال لینا دیکھیں یہ بات کو ہم عدالت بھی بتاتا ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ زیند پیوریفائیڈ ایکوہ سرویسز کمپنی آرو پلانٹ کے ذریعے ہی پانی بنا کر مختلف انڈسٹریز کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق آرو پانی سپلائی کرتی تھی اگر آج کے دور میں اس طرح کی انڈسٹریز کو فروغ نہ دیا گیا تو شہر ایک قائد کراچی میں پانی کی قلت کبھی پوری نہیں ہو سکے گی جو کہ ان راشی افسران کی موجودگی میں ناممکن ہے ڈی جی رینجر صاحب اور میر کراچی ان افسران کی انکوائیڈی کرے جو کہ اس شہر ایک قائد کو پانی سپلائی پورا کرنے میں کاثر ہیں اور ہر گلی اور محولے میں مین شہروں کے نیچے پانی کی لائنوں میں غیر قانونی کنیکشنز دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انفرسٹریکچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہماری حکومت اس سن جتنا چاہے فنڈ روڈ بنانے پر لگا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو جب تک کراچی وارٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے یہ غیر قانونی کنیکشن جو کہ رات کے اندھیروں میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ کچھ ہی دنوں بعد پروپر کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے کھل جاتے ہیں اور ہمارے عوام کا پانی زیر زمین ضائع ہوتا رہتا ہے میں کراچی سے دیکھوست ہے کہ آپ کراچی وارٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین ہیں اس بھیکمے میں موجود ان تمام افسران کو کٹہرے میں لے کر آئیں جو علاقہ مکینوں کا پانی چوری کر کے ان غیر قانونی لائنوں میں ہمارے ہی اثر و سوک رکھنے والوں کو کنیکشن مہیا کرتے ہیں اور غریب عوام کو مہنگے داموں ٹینکرز خرید کر اپنے گھروں میں پانی استعمال کرنا پڑتا ہے یہ تھی آج کی سپیشل ریپورٹ اس طریقے کی سپیشل ریپورٹ اور تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اپنے ویلیوبل کمنٹس میں ضرور اگہ کیجئے گا